ہلو فرینڈز آج کے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے چاہ رہا ہوں کسی بھی کیس جو ایس 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 آتا ہے اس ایس ایس کو ہم پتہ کیسے کر سکتے ہیں یہ کیس کہاں کس کوٹ میں چل رہا ہے کس ایسٹیٹ میں آپ کسی بھی راج کے کیس کے ہشٹری یہاں سے ایک ایپ ہے ایک کوٹ سرویسے جائے جس کے مدد سے نکال سکتے ہیں یہ ایک کوٹ سرویسے جائے آپ کا جیس ایسٹیٹ میں یہاں پہ سی اینار اگر آپ پہ پاس سی اینار نمبر موجود ہے تو آپ یہاں سی اینار نمبر ڈال سکتے ہیں سی اینار نمبر جس لائک جو آپ ٹرین میں پی اینار ہوتا ہے اسی طرح کا ایک نمبر یہاں پہ ہے یہاں پہ سی اینار کا مطلب ہوتا ہے کیس نمبر ریکارڈ سی اینار منز کیس نمبر ریکارڈ ابھی ہمیں کوئی کیس کا اسٹیٹس دیکھنا ہے کاؤج لیسٹ دیکھنا ہے اگر تو کاؤج لیسٹ ٹیپ پہ کلک کریں گے کیس اسٹیٹس جاکنا ہے اگر کیس اسٹیٹس جیسے ابھی ہم ایک کیس ہے ہمارے پاس ہے ہریانہ سے ریلیٹڈ ایک کیس ہے جس کا ہمیں انکواری کرنا ہے اس میں صرف آیا ہوا ہے ایس میس آیا ہوا ہے ایس میس آیا ہوا ہے اس کا ٹیٹیل پتہ کرنا ہے تو ہم اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے اشارت ہریانہ یہاں پورے دیس کے سبھی راجیوں کا یہاں لیسٹ ہے ابھی ہم کو ہریانہ سیلٹ کرنا ہے اس کے بعد ڈیسٹک ہریانہ کے اندر جتنے ڈیسٹک ہیں اس میں ہشار ڈیسٹک چونکہ ہشار کا ایس میس آیا ہوا ہے اب یہاں کیس نمبر یہاں پہ آپ ایفائیر نمبر سے ہی پتہ کر سکتے ہیں ایکٹ نیم سے ہی پتہ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ آسان ہے کیس نمبر سے پتہ کرنا چونکہ ہمیں میسیج میں آیا چکا ہے کیس نمبر آپ پارٹی کے نیم سے ہی پتہ کر سکتے ہیں کیس نمبر ہے کیس ٹائپ ہمارا این ایکٹ نیکوشیابل ایکٹ ایم این ایکٹ کیس نمبر ابھی پانچ سو چھتیس دوہزار بیس ریسینٹ کیس ہے گو کرتے ہیں پھر یہاں ایک کیس آتا ہے چیف جیڈیسیل منسٹیٹ پھر اس ہیپر لینک کیس پہ کلک کریں گے تو فرینڈز دیکھیں کیس ٹائپ این ایکٹ فائلنگ نمبر فائلنگ ڈیٹ ریسٹریشن نمبر وہی ہے یہاں سی این اینار نمبر دیا ہوا ہے سی این اینار نمبر یہی ایچ آر ایچ ایس جیرو تھری جیرو یہ یہ نمبر رہنے سے ہمیں اتنا سرچ کرنے کی جبورت نہیں ہوتی نیکس ٹائم اس کو میں بتاتا ہوں ابھی کہ ایسی کیسے سرچ کرنے ابھی اس کا نیکس ٹائم سپریل دیا ہوا ہے اسٹیج نوٹیس کے اسٹیج میں ہے اس کا یہ مطلب ہوا ہے کہ جس آدمی کو یہ ایسے میں سایا ہے اس کو نوٹیس بھی آ چکا ہے نوٹیس پہ ہے یہ اس میں ہم پیٹیشنر کا نام دیکھ سکتے ہیں پیسپونڈنٹ کا نام دیکھ سکتے ہیں کس ایکٹ میں کیس ہوا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ہسٹری دیکھ سکتے ہیں کون کون ڈیٹ چلا اور اس میں انٹرم آرڈر بھی کچھ پاس ہوئے ہیں دو آرڈر ہیں آرڈر کانپی آف آرڈر پہ کلک کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اس کیس کو آپ فیوریٹ میں سٹور کرنا اگر اس کیس سے ریلٹڈ کوئی بھی پروسیڈنگ ہوگا تو وہ آپ کو ایلورٹ میں آ جائے گا تو آپ کو سمپلی بس یہاں ایڈ کیس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں ایلورٹ میں کیس ایڈٹ سکسسپلی اب ہم اس کیس کو ایڈ کر لیے اب نیکس ٹائم یہ ہمارا بیک آتے ہیں مای کیسز میں یہ آ جائے گا مای کیسز میں آگئے اپریل میں جو ڈیٹ ہے یہاں آگیا سیم کیس اب اگر ہم یہ کیس سے ہمارا رسطہ ختم ہو گیا اب ہمیں اس کو ہٹا دیں نا تو ریموف کیس پہ کلک کریں گے جس ابھی ریموف کرتے ہیں کیس سکسسپلی ریموف بس اب سی این ایڈ نمبر ہم نے ابھی کاؤپی کیا تھا وہ یہاں ہم ڈالتے ہیں پھر گو کرتے ہیں کیس آگیا وہی کیس ہے دیکھ لیا جا وہی کیس ہے پھر ہم اس کو ایڈ بھی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی کیس کا ہشٹری آپ ای کوٹ سرویسیز ایپ سے پورے ہندوستان کے اندر کسی بھی جلہ سے آپ کسی بھی راج کے کسی بھی جلہ کیس کا ہشٹری آپ دیکھ سکتے ہیں بسرتے آپ کو اگر سی این ایڈ نمبر کیس نمبر ریکارڈ اگر اپلد ہے تو کچھ ایزی بسی بھی خوال دیکھت